دوستو سوگت آپ کا آزاد نیچرل فٹنس میں آج ہم بات کرتے ہیں میکرو نیوٹرن کا ایک پارٹ بات کرتے ہیں فیٹ کو لے کر اکثر فیٹ کے نام سے ہم تھوڑے گبرہ سے جاتے ہیں فیٹ کھانے میں فیٹ مت کھاؤ اس میں فیٹ ہے یہ مت کھا فائدہ نہیں ہوگا بوڈی نہیں بنے گی یہ فیٹ اچھا نہیں ہے اس میں بہت سارا فیٹ آتا ہے ارے کمپلیٹ جو ہنڈڈ پسیجز میں فیٹ ہے فیٹ والے فوڈ مت کھاؤ لو فیٹ والے کھاؤ اس طرح سے کافی چیزیں ہم نے سنی ہوگی فیٹ کو لے کر دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہم صحیح سے جانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہمیں ہونے لگ جاتی ہیں جیسے فر ایکزامپل فیٹ کو اگر ہوتا کیا آ رہا ہے کہ فیٹ کو لوگ برا کہتے آ رہے ہیں برا کہتے آ رہے ہیں تو ہم نے فیٹ کو کھاناchine آوائیڈ کر دیا ہے تو اسے ہمیں ایک نقصان بھی ہو رہا ہے ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو جو بیٹ جو فیٹ ہے اس کو آوائیڈ کرنے کے چکر میں گوڈ فیٹ کو بھی ہم آوائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں کٹ آف کرتے جاتے ہیں ہماری ڈائٹ سے جو کہی صحیح نہیں ہے ہاں فائدہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹ جو فیٹ ہے اس کو نہیں کھا رہے ہیں لیکن فیٹ ہمارے لئے بہت بہت یوسفل ہے بہت اشینشل ہے بہت ہی لابدائک ہے بہت بڑا انرجی کا سورس ہے جس طرح جو میکرو نوٹرین کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے اسی لئے اسے بلکل بھی آوائدنے کرنا چاہئے ہیں دیکھیں فیٹ جو ہے وہ میجر سورس آف انرجی ہے وہ ہے ہماری ویٹامینز منرلز کو observe کرنے میں بھی بہت ہی helpful ہے بہت لابدائک ہے فیٹ بہت ہی یوسفل ہے کہ ہماری جو سیل میمبرین ہے ان کو بہترین بنانے کے لئے بہت ہی اشینشل ہے ہمارے بلڈ گلوٹنگ کے لئے مسل مومنٹ کے لئے ایون کچھ اگر بات کریں کچھ فیٹ کی تو ہماری جو لانگ ترم ہیلتھ ہے اس کو اچھا بنانے کے لئے کچھ ایسے فیٹ ہے جو بہت بہت لابدائک ہے بہت بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لئے ہمیں انہیں کھانا بہت ضروری ہے فیٹ کو دیکھیں جنرلی دو دن طریقے سے دیکھتے ہیں جو ہمارا ہمارا جو مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہے پلس جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹ ہے یہ ہمارے گوڈ فیٹ کے اندر اگراتے ہیں جو ہمارا ٹرانس فیٹ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیڈ فیٹ کی اندر آتا ہے بات کریں جو جو میڈ کیٹیگری اس میں ہم سیچوریٹڈ فیٹ کو لے چلتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے جو ہمارے بیڈ فیٹ اور گوڈ فیٹ ان دونوں کو طورہ سمجھیں گے انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پہلے بیڈ فیٹ کو لے کر دیکھیں جو ورسٹ جو سب سے برا ٹائپ آف ڈائیٹری فیٹ ہے اسے ہم ٹرانس فیٹ کہتے ہیں دیکھیں زیادہ طور پر ٹرانس فیٹ کو کھانے سے ہماری باڈی میں جو ہام فل جو ڈیل کیلسٹرول کا لیول ہے جو بلڈ سٹریم میں اس کو انکریز کرتا ہے اور ہمارا جو ڈیل جو اچھا کیلسٹرول کا لیول ہے اس کو ڈیکریز کرتا ہے اسی لئے ہمارے لیے کافی نقصان دائے گئے دیکھیں اگر ٹرانس فیٹ اگر ہم زیادہ گنزوم کریں گے تو ہمارا ڈیل کیلسٹرول کا لیول اگر بلڈ سٹریم میں زیادہ ہو جائے گا اسے ہمیں کافی سمسیہیں ہماری اتپن ہو جاتی ہیں ہو سکتی ہیں جیسے میں بات کروں تو ہارٹ ڈیزیزز ہو گئی یا پھر ہماری جو ڈیابیٹیز ہو گئی ہے یا سٹروک یا پھر اگر دیکھوں تو اور جو کرونک ڈیزیزز ہیں وہ ہم اتپن ہونے لگ جاتی ہیں دیکھیں ٹرانس فیٹ کو کنزوم کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ من نہیں ہے اور صرف ہمارے باڈی کوئی نقصان ہی دیتا ہے اس لیے اس طرح کے فیٹ کو بلکل ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسی جو ڈینجر جو بیماری پریشانی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں دیکھیں اب بات کرتے ہیں گوڈ فیٹ کی گوڈ فیٹ جو ہوتا ہے مینلی ویجیٹیبل سے نٹس سے سیڈ سے اور فش فش وغیرہ سے ان سے ہمیں ملتا ہے میجر طور پر دیکھا جائے تو اسے ہم ٹو کیٹیگریز میں رکھتے ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹ یا پولی انسیچوریٹڈ فیٹ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ موسٹلی پائے جاتا ہے آلیو اویل میں پینٹ اویل میں کینولا اویل میں سن فلاور میں نٹس میں ان میں یہ زیادہ طور پا پہایا جاتا ہے تو سپوز اگر آپ نے اگر اپنے سیڈڈ کی اوپر آلیو اویل ڈالا ہوا ہے تو سمجھ لینا آپ وہ آلیو اویل جو لے رہے ہیں وہ آپ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ لے رہے ہیں جو کی بہت ہی یوسفل ہے ٹھیک اسی طرح پولی انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتا ہے وہ ہے میجر روپ میں یا بڑے روپ میں کہے تو دو طرح سے پائے جاتا ہے دو طرح سے ملتا ہے وہ ہماری اومیگا فیٹی ایسیڈ 3 اور اومیگا فیٹی ایسیڈ 6 دیکھئے اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ بیسکلی ہمیں اپنے فیٹی فیش سے ملتا ہے جو سیلمون ہو گئی یا کوئی اور طرح کی ایسی فیش ہے اسے ہمیں پائے ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلیکسیڈز یا نٹس یا جو نٹس میں والنٹ ہوتا ہے اس سے یا ان سے ہمیں یہ ملتا ہے ٹھیک اسی طرح اومیگا فیٹی ایسیڈ جو سکس ہیں اومیگا 6 جو ہیں فیٹی ایسیڈ وہ بھی ہمیں ویجیٹیبل اویل سے یا پھر کانولا اویل سے یا سویابین اویل سے والنٹ سے ان سے ہمیں ملتا ہے یہ دیکھئے میجر روپ میں ہمیں اومیگا 3 جو ہیں وہ بہت ضرورت ہوتا ہے کیونکہ اسے ہمیں 3 & 6 دونوں ہماری باڈی پوڈیوز نہیں کرتی ہے تو ہمیں باہر سے لینا ہی پڑتا ہے تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں اپنے رجیم میں ڈائیٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ یا اومیگا 6 کو بھی انکلوڈ کرنا نہ بھولیں بہت بہت ضروری ہے تو گائز اس طرح آپ نے سمجھا کس طرح سے ہمارے لیے جو فیٹ کی میں نے جو بیسک انفرمیشن آپ سے شیئر کریے اس میں آپ کو پتہ لگا کی فیٹ ہوتا کیا ہے پھر جو بیڈ فیٹ وہ کیا ہے اور ہمارا جو گوڈ فیٹ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے کس طرح سے ہمیں گوڈ فیٹ کو اپنی باڈی میں اپنے ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا ہو تو آشاء کرتا ہوں یہ چھوٹے انفرمیشن ہے بیسک انفرمیشن ہے ہوپفولی آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور اگر آئے ہو تو پلیز آپ لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکر پینیٹ جو داری